بسم اللہ الرحمن الرحیم گائٹن کے چیٹے نمبر فور کی پارٹ ون کی ویڈیو شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انڈوڈکری پیرا گراف میں ٹرانسپورٹ کے سگنفیقات بتانے کے لیے انہوں نے مختلف چیزوں کی کنسنٹریشن بتائی ہے جیسے مثال کے طور پر سوڈیوم اور کلورائیڈ آئین سیل کے باہر بہت زیادہ کنسنٹریشن موجود ہوتے ہیں اسی طرح پوٹیشم پروٹین اور فوسفیٹ وغیرہ یعنی تینوں پیز جو ہیں یہ سیل کے اندر بہت بڑی قضاب میں موجود ہوتے ہیں تو یہ جو کنسنٹریشن ڈیفرینسز ہیں ان کو منٹین کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اور یہ کنسنٹریشن ڈیفرینسز جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے نرف ٹرانسپورٹنٹ ہوتے ہیں اب یہ جو ٹرانسپورٹ ہے جو کہ سیل میمبرین کے کراس ہو رہی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو پہلے سیل میمبرین کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لپیٹ بائی لیئر ہوتی ہے اس لپیٹ بائی لیئر کے اندر جو لپیٹ سولیبل سبسٹنسز ہیں وہ تو آرام سے بائی لیئر سے گزر دیں گے اور جو لپیٹ سولیبل سبسٹنسز نہیں ہیں ان کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو گزرنے کے لیے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ پروٹینز ہوتی ہیں مختلف طرح کی ٹرانسپورٹ پروٹینز ہوتی ہیں چینل پروٹینز بھی ہوتی ہیں اور کیریئر پروٹینز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان ساری چیزوں کے اکروس مختلف طرح کی ٹرانسپورٹز ہیں ٹرانسپورٹز ہیں سیمپل ٹرانسپورٹ ہے میں آپ کو ایک دفعہ یہ سارے چیزیں ایکسپریرین کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم ان میں سے ایک ایک چیز سپریٹریز کی ڈیٹیل کو اس سپریرین میں پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس طرف چلتے ہیں ایک بات یاد رکھیے کہ ڈیoterینز ہوتی ہیں ٹھیک ہرم ہائر کنسٹریشن ٹورج لور کنسٹریشن جبکہ ڈیٹی آپ رہتے ہیں ہوتی ہیں вроде لور کنسٹریشن ٹورج ہائر کنسٹریشن ٹورج ہائر کنسٹریشن یعنی ٹیٹی کنسٹریشن گریڈینت کے لی비یل کنسٹریشن کنسٹریشن گریڈینت کے لیگنniejszeły weight ۔ یہ وہ ڈیاگرام ہے تاکہ بائی کے شپٹر میں میں آسانی رہے یہ آپ دیکھیں یہاں کے پاس ایک لپٹ بائی لیئر ہے اس کے دونوں طور پر مختلف سب سنسے دیں جن کے مختلف کنسٹریشن دیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ لپٹ بائی لیئر کے اندر پروٹینز ہیں اور جو پروٹین آپ کو پتہ پوری مملین کے کونس ہوتی ہے اس کو انٹیگرل پروٹین کرتے ہیں تو مختلف انٹیگرل پروٹینز ہیں جن میں سے تو یہ والی پروٹینز ہیں ان کے درمیانہ دیکھ رہے ہیں ایک چینل بن رہے ہیں ان پروٹینز نے ایک اپنے دریوان چینل بنایا رہا ہے ان کو ہم نام دیتے ہیں چینل پروٹینز اور یہ والی دونوں پروٹینز ان کے اندر کوئی چینل چینل نہیں ہے تو ان کو ہم نام دیتے ہیں کیریئر پروٹینز ٹھیک ہو گیا اب ہم فردہ ڈسکس کرتے ہیں دونوں کو کس طرح سے دونوں نے کام کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں بلیک والے پارٹیکلز کو ان کی کنسنٹریشن اس سائیڈ پہ ہائے ہے اس سائیڈ پہ لوہ ہے تو ڈیفیوجن کیا ہوتی ہے فروم ہائر کنسنٹریشن ٹورڈز لوہر کنسنٹریشن تو بلیک والے پارٹیکلز نے یہاں سے یہاں ٹیویل کرنا ہے یہ جو بلیک والے پارٹیکلز ہیں یہ لپیڈ سولیوبل پارٹیکلز ہیں یعنی یہ لپیڈ بائیلئر کا ترو پاس کر سکتے ہیں ان کو لپیڈ بائیلئر نہیں رکے گی تو بلیک والے ارام سے لپڈ بائی لیر کے اکراس آ جائیں گے انٹر سرولر سپیشل سے آ جائیں گے اس کو آپ کہتے ہیں سمپل ڈیفیوجن فرم ہائی کمسٹرینٹیشن لپڈ بائی لیر سے ارام سے آیا اس کو نام دیتی ہے ہم نے سمپل ڈیفیوجن یہاں تو بات صحیح میں آگئی اب آپ دیکھیں گرین والے پارٹیکلز گرین والے پارٹیکلز یہاں پہ زیادہ کمسٹرینٹیڈ ہیں اور یہاں پہ دو دین ہی ہیں ٹھیک ہے تو یعنی یہاں پہ ہائی کنسلیشن یہاں پہ لو کنسلیشن گرین والے پارٹیکلز کی ڈیفیوزن ہوگی فروم رائٹ ٹورڈز لیفٹ ایسی انہیں ڈیفیوزن یہاں سے یہاں ہونی چاہیے لیکن گرین والے پارٹیکلز لپڈ بائی لیئر کے ثرور نہیں جا سکتے ٹھیک ہے گرین والے پارٹیکلز کو گزارنے کے لیے یہ چینل موجود ہے کیونکہ یہ گرین والے وارٹر سولیبل ہیں فیٹ سولیبل نہیں ہیں تو اس لیے یہ چینل کے ثرو گزرتے ہیں اس پور کے ثرو گزر جاتے ہیں لیکن یہ دیکھو جنا یہ گرین والے پارٹیکلز گزر گئے کوئی ٹینشن ہی نہیں تو یہ آپ کے پاس دوسری مثال ہے سیمپل ڈیفیوزن کی یعنی سیمپل ڈیفیوزن انٹر سولیلر سپیسل سے بھی ہو سکتی ہے اور سیمپل ڈیفیوزن چینلز میں سے بھی ہو سکتی ہے تو دو طرح کیاں پاس سیمپل ڈیفیوزن ہوگئے تیسرے پارٹیکلز دیکھیں بلو والے پارٹیکلز جو یہاں زیادہ کنسلیڈرڈ ہیں یہاں تھوڑے کنسلیڈرڈ ہیں انہوں نے اس سائیڈ سے اس سائیڈ پر ڈیفیوز کرنا ہے لیکن یہ لپیڈ سولیبل نہیں ہیں لپیڈ پر میں نہیں گزر سکتے پھر چینل سے گزر جائیں ان کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ چینل سے بھی نہیں گزر سکتے اب کیسے ان کی ڈیفیوزن کریں یہاں سے یہاں پر جانا ایسی طرح طرف ہے لیکن جائیں کیسے ان کو گزارنے کے لیے یہ جو کیریئر پروٹین ہے یہ فسیلیٹیٹ کرتی ہے کیریئر پروٹین کیا کرے گی یہ بلو والے پارٹیکلز کو اپنے ساتھ اٹیچ کرے گی اور کانفیگریشنلز چینج کر کے اس کو یہاں لے گی کس طرح سے یہ چینج بگر ہوتی ہے یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک کیریئر پروٹین ہے یہ آگے جی کیریئر پروٹین اس نے اپنے ساتھ ادھر بلو والے سبسٹینس کو اٹیچ کیا اور اٹیچ کر کے خود یہ گھوم کے ایسے ہو گئے اور یہاں سے بلو والے سبسٹینس کو اس طرح بھیجر دیا پھر واپس اس طرح سے چلی گئی دوبارہ کسی بلو والے سبسٹینس کو یہاں سے اٹیچ کر کے اس طرف نکال دیا یہاں سے بلو والے سبسٹینس کو پکڑا یادر چھوڑ دیا یعنی یہ کیریئر پروٹین اپنی کنفیگریشن جو ہے وہ یوں چینج کرتے جائے اور بلو پروٹین کو اس سیٹ سے یہاں لے جاتے جارہی ہے تو ہے یہ بھی ڈیفیوین ہی کیونکہ ہو یہ بھی ہائر کنٹریشن لیکن چونکہ کیریر پروٹین پسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں فسیلیٹیٹیٹیٹ ڈیفیوین تو کیریر پروٹین کے اکراؤس ہمارے پاس کیا ہوئی فسیلیٹیٹیٹیٹ ڈیفیوین ٹھیک ہے یہاں تو باطن میں اب ہم چوتھے پارٹیکل کی طرف آتے ہیں جو ریڈ والے پارٹیکل ہیں یہاں بہتا ہے کنسٹریٹ ہے یہاں پہ تھوڑے کنسٹریٹ ہے لیکن ہم نے کر رہی ہے ایکٹیف ٹرانسپورٹ یعنی سیل چاہتا ہے کہ یہاں پہ آل دو زیادہ ریڈ والے ہیں لیکن مزید ریڈ والے یہاں سے یہاں پہ جائیں اصولاں تو لیکن اب ہم اگینس تا کنسٹریٹن گریڈینٹ لے جانا چاہے ہیں ریڈ والے پارٹیکلز کو تو اس کے لیے ہم کوئی کیریئر پروٹین یوز کریں گے اور اس کیریئر پروٹین کو تھوڑے لیشرت پہ دے دیں گے یعنی اس کیریئر پروٹین کو ہم ایٹی پی کے تھوڑ انرجی دیں یا کسی اور سورچ کے تھوڑ انرجی دیں بس کسی نہ کسی طرح انرجی دے کے ریڈ والے پارٹیکلز کو یہاں سے یہاں لے جائیں گے اور اگر ایسے پچھے ڈیفیوجین کیسے ہوتی ہے تو وہ لپی میریڈر کے تھوڑ بھی ہو سکتی ہے ویاں سے چلڑ بھی ہو سکتی ہے ویاں کیریئر پروٹین کی ترو بھی ہو سکتی ہے کیریئر پروٹین گے سے کسی لچے دیفیوجین اور باکہ دونوں مسئلے ہم کہیں گے سمپل دیفیوجین ایک اور بات بھی Experien میں رکھنا یہ جو کیریئر پروٹین یا چینل پروٹین یہ ایسا نہیں ہے ہر سوڑ monstrans کوئی پاس کر دیں گی دوالوں کا پاس کرتے ہیں تو یہ سیلیکٹیب ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ ساری بار ڈسکس ہو جی تھی اور آگے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ چینل پروٹین اور کیلئے پروٹین سیلیکٹیب ہوتی ہیں ڈیفیجن برسیس ایکٹیف ٹرانسپورٹ کا ڈیفرنس ایک تک کنسیلیشن گریڈین کے اگرینس جائے گا یہ ماری بات تو ہماری ہو گئی دوسرا ڈیفیجن انٹر مولکل سپیسیلیشن بھی ہوتی ہے کیلئے پروٹین سے کسی بھی ہوتی ہے جبکہ ایکٹیف ٹرانسپورٹ آپ نے دیکھا صرف کیلئے پروٹین سے ہوتی ہے ابھی انہیں ڈسکس کر لیا اور تیسرا ڈیفرنس ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈیفیجن نارمل کانیٹک موشن آف در میٹر کی پاس ہوتی ہے یعنی بس موو کر رہے ہیں اس لیے ہو گئی جبکہ یہ جو ایکٹیف ٹرانسپورٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی سورس اینروجی چاہیے ہوتا ہے میں ڈسکس کر چکا ہوں یہ بات آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی جو ڈیفیجن کا میں نے کہا ہے نا بس ایک کانیٹک موشن ہوتا ہے دیفیجن کا ٹپیک مارے سب سے پہلے انہوں نے اسی کانیٹک موشن کو کانیٹک موچن ہے تو یہ بے سیکسی باتے ہیں جو انہوں نے دیفیجن کے انٹرکلی پرائکر آپuyor ہی ہے جتنا زیادہ ترمپریچر ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ کارٹیک انرجی ہوتی ہے اور زیادہ باتے دیفیجن بھی پھر اتنی زیادہ سپیڈ سے ہو جائے گی ہمارے پاس تو یہ باتیں سیمپل تھی اس میں آج ساتھ کچھ ڈیفکلٹی نہیں تھی پھر آگے آتا ہے ڈیفیجن تھوڈا سیل میبرین اس نے سیمپل ڈیفیجن اور فسیلیٹی ڈیفیجن کا ڈیفرنس بتایا ہے آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا جو ڈیفیجن لپڈ بائیلیر سے ہو رہی ہے یا چینل پروٹین سے ہو رہی ہے وہ سیمپل ہے اور جو کیلیر پروٹین سے ہو رہی ہے وہ فسیلیٹی ڈیفیجن ہے تو اس میں تو کوئی ڈیفیگلٹی ہے ہی نہیں ہم یہ چیزیں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سیمپل ڈیفیجن کے دو ٹائپس ہیں چینل کے طرح یا لپڈ بائیلیر کے انٹرسائز کے طرح یہ چیز میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو ایک بس ہمیں ایک ریلیجنس ہی کر رہے ہیں یہاں پہ تو اچھا ایک چیزوں نے فیکٹرز بتائے ہوئے ہیں کہ کون کون چیزیں ہیں جو سیمپل ڈیفیجن کو ریٹ اور سیمپل ڈیفیجن کو افیکٹ کر سکتی ہیں یا اگر کنسیلیشن ڈیفیجن زیادہ ہے تو ڈیفیجن زیادہ سپیڈ سے ہوگی اگر کنیٹک موشن ڈیفیجن زیادہ سپیڈ سے ہوگی اگر نمبر اف پورز زیادہ ہیں سیمپل ڈیفیجن کے لیے تو پھر ڈیفیجن زیادہ تیجی سے ہوگی تین باتیں ہوگئی چوتھی بات اگر لپڈ سولو بیلیٹی زیادہ ہے سبسنسیس کی تو پھر وہ تو لپڈ بائیلیر سے رام سے گھوڑتی رہیں گے تو بھی ڈیفیجن زیادہ ہوگی تو تین باتیں یہاں اسکلین کی اور لپڈ سولو بیلیٹی والی بات اس پراغراف انہوں نے اسکلین کر دیا ہے کہ لپڈ سولو بیلیٹی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفیجن زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے تو یہاں تک تو ساری باتیں انہوں کو پہلے بتا چکا ہوں آگے انہوں نے ایک خاص طرح کے چینل پروٹینز کا ذکر کیا گیا ہے وہ والے چینل پروٹینز جو صرف وارٹر کو پاس کرنے جاتے ہیں میں نے بتایا تھا نا مختلف چیزوں کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی تینل پروٹینز ضرور گرین والے کو پاس کرنے جانے تھے کوئی صرف بلو والے کو تو ایسے تینل پروٹینز جو صرف وارٹر کو پاس کرنا جاتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ایکوپورنز کہنا جاتے ہیں ایکوپورنز ان ایکوپورنز کا شکری بدولت وارٹر بہت تیزی سے بہت ریپیڈلی میمبرین کے اکرالس پاس کر پاتے ہیں کیونکہ میمبرین میں دھیروں دھیر ایکوپورنز ہوتے ہیں ماملز میں تیرہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکوہ پورنز پائے گئے ہیں ٹھیک ہے تیرہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکوہ پورنز سب کا کام وارٹر کو پاس کروانا ہے کیونکہ وارٹر پر چرا لپیٹ بائلے سے تو نہیں گزر پائے گا ساری سی بات ہے تو اس کے لیے ایکوہ پورنز بائلے پاس ہوتے ہیں تو یہ چیز یہاں پر ڈسکاس ہوگا ہی باقی جو وارٹر سولیبل سبسٹنسز ہیں ان کے بھی مختلف سبسٹنسز کیلئے مختلف پورز ہوں گے یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا ہے ایک بات جو یہاں انہوں نے بتائیے وہ یہ بتائیے کہ اگر سبسٹنسز کا سائز چھوٹا ہوگا نا تو پورز سے زیادہ آسانی سے گزر پائے گی سائز بڑا ہوگا تو پورز سے گزرنے میں مشکل ہوگی اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے دیفینٹی بات ہے جتنا سائز چھوٹا اتنی پینیٹریشن زیادہ اتنی پرمیابیلٹی زیادہ اتنی ڈیفیوزن زیادہ ایک مسال انہوں نے دیئے کہ جو یوریا ہے وہ تقریباً ٹونٹی پرسنٹ صرف وارٹر سے گریٹر ہوتا سائز میں لیکن ڈیفیوزن اس کی وارٹر کے نسبے بہت تھوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سائز میں بڑا ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں انہیں پروٹین چینلز کی دو اور باتیں سیلیکٹیو پرمیابیلٹی اور گیٹنگ آف دا چینلز ٹھیک ہے یہ دو باتیں پہلے سیلیکٹیو پرمیابیلٹی کو تو میں بے سیلیکٹیو پرمیابیلٹی تھوڑا باتیں بتا چکا بہوں کہ پرٹیکلو سمسون کو پاس کرنے دیتی ہے لیکن گیٹنگ آف دا چینلز کو میں ڈسکس نہیں کیا تو جو چینلز پروٹین ہیں ان کو دو بے سیز پر ہم فردر کلاسیفائک کر سکتے ہیں ایک ان کی گیٹنگ اور دوسری ان کی سیلیکٹیو پرمیابیلٹی پہلے ڈسکس کرتے ہیں سیلیکٹیو پرمیابیلٹی کو سیلیکٹیو پرمیابیلٹی کا مطلب ہے کچھ سبسنس کو گزرنے دینا کچھ کو نہ گزرنے دینا ایسا کیوں ہوتا ہے اصل میں ہر چینلز پروٹین کا نا مختلف ڈائیمیٹر ہوتا ہے مختلف شیپ ہوتی ہے مختلف نیچر آف لیکٹریکل چارجز ہوتی ہے مختلف کیمیکل بانڈز ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ایک پرٹیکلو سبسنس کو پاس کرنے دیتی ہے میں ڈائیمیٹر کے گیاں کو مثال دوں تو یہاں پہ انہوں نے ایکوپورن کا بتا ہے کہ ایکوپورن کا ڈائیمیٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف وارٹر گزر پاتا ہے کوئی اور آئین وغیرہ بھی ایکوپورن سے گزر ہی نہیں پاتا تو ہم کہتے ہیں بھئی ایکوپورن بڑا سیلیکٹیو ہے وہ کیوں سیلیکٹیو ہے بکاؤز آف اٹس ڈائیمیٹر یہ تو ایک مثال دیتی اسی طرح مزید سیلیکٹیو پرمیبیلٹی کو اسکلین کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے پوٹیشیم چینل کی بات کی گئی ہے پوٹیشیم چینل نہ اب دیکھو بیٹی حیرت کی بات ہے پوٹیشیم جو ہے وہ سوڈیم سے تھوڑا سا سائزمس زیادہ ہوتا ہے پوٹیشیم سوڈیم سے بڑا ہوتا ہے یہاں تو باس آمی آگئی لیکن پوٹیشیم چینل سے پوٹیشیم بہت آرام سے گزر جاتی ہے سوڈیم نہیں گزر پاتی اس کا مطلب ہے پور کے ڈائیمیٹر کے علاوہ بھی کچھ چیز ہے جو کہ اس کو ایفریکٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اگر ایفریکٹ کر رہا ہوتا تو پوٹیشیم گزر ہے تو سوڈیم بھی گزرنا چاہیے لیکن سوڈیم نہیں گزر پاتا اس کا مطلب ہے کہ پور کے ڈائیمیٹر کے علاوہ بھی کچھ چیز ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو الیکٹریکل چارجز ہوتے ہیں بانڈ ہوتے ہیں اب ہوتا کہ یہ آگے پاس پوٹیشیم پور ہے یہ اس طرح کا سرچر ہوتا ہے اس کا اس میں ایک سیلیکٹیوٹی فلٹر ہوتا ہے اس فلٹر میں سے پوٹیشیم آئینز میں وہ آرام سے گزر پاتے ہیں اصل میں سائٹ پہ کاربونائل آکسیجنز ہوتی ہیں تو پوٹیشیم جو ہے وہ کاربونائل آکسیجنز کو اپنی ہائیڈروجن دے جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور پھر آرام سے گزر جاتا ہے جبکہ جو سوڈیم ہے حالہ کے سائز میں چھوٹا ہے لیکن اس کیمیکل سٹرکچر کی وجہ سے انکاربونائل آکسیجنز گرہ کی وجہ سے سوڈیم بھائی جان یہاں سے نہیں گزر پاتے تو پتہ یہ چلا کہ صرف سائز میٹر نہیں کرتا اور بھی چیزیں ہیں جو کہ پورز کو سیلیکٹیو کر دیتی ٹھیک ہوگے اب آپ نے پوٹیشیم پور بھی دیکھا ایکوپورن بھی دیکھا اب وہ آپ کو سوڈیم پور کا بھی بتاتے ہیں سوڈیم پور میں وہ کہہ رہے ہیں ہوتا ہی ہے یہ اگر ایک سوڈیم پور رہنا اس کے اندر نیگٹیو چارج ہوتا ہے یعنی پروٹین کی اوپر نیگٹیو چارج لگا ہوتا ہے پور کے یہ دیکھیں نیگٹیو چارج لگا ہوتا ہے سوڈیم صاحب چونکہ پوزیٹیو ہوتے ہیں اس لئے سوڈیم نیگٹیو کو اٹریکٹ ہوتا ہے اور آرام سے پور میں سے گزر جاتا ہے جبکہ اور بہت چیزوں کو نہیں گزرنے دیا جاتا تو مختلف پور کی مختلف کریکٹرسٹکس ہیں مختلف چارج ہے مختلف سائز ہے مختلف اس کا کیمیکل بانڈنگ ہے جس کی وجہ سے وہ کسی پرٹیکولر چیز کو گزرنے دیتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا سیلیکٹیو پرمیابیلٹی چارج کی وجہ سے ہوتی ہے کیمیکل بانڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے یا ایکوپورن کے طرح ڈائیمیٹر کی وجہ سے ہوتی ہے مختلف وجہ سے ہو سکتی ہے دان ہوگی بات نیکسٹ ہم آتے ہیں گیٹنگ آف دا پروٹین چینلز کی طرف تو جناب آپ کے پروٹین چینلز پر مختلف طرح کے گیٹس مورد ہوتے ہیں کچھ گیٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پروٹین ہی زیادہ لمبی تھی وہ جو یہ والا ہے یہ گیٹ کبھی یوں باندھ جاتا ہے کبھی کھل جاتا ہے کہ یہ فیس ہوتا ہے پروٹین کی شیپ ہی اس طرح کی ہوتی ہے مثلا کوئی اس طرح کی شیپ ہے کبھی پروٹین یوں ہو جاتا ہے شیپ ہی اس طرح کی ہوتی ہے باران گیٹ ہوتا ہے اب دو طرح کی گیٹنگ کا ذکر کیا ہوا ہے ایک والٹیج گیٹنگ اور ایک کیمیکل گیٹنگ یعنی کچھ گیٹ خاص والٹیج پر کھلتے ہیں اور کچھ گیٹ خاص کیمیکل کے آنے پر کھلتے ہیں ٹھیک ہے تو گیٹس کی مختلف چیزیں اب جس طرح آپ نے جو ایکشن پوٹینچل پڑھنا ہے مسلز میں جیسے ایسے فیسی میں بھی بیسے کا پڑھ چکے ہوں گے کہ ایک پوٹینچل دیولپ ہوتا ہوتا جاتا ہے میں گیٹنگ کے لئے پہ جائے سکتے ہیں میں آپ کو وہ گراف دکھاتا ہوں تو یہ چپٹر نمبر فائیو کے اندر یہ گراف ہے پھر چکے ہوں گے جس میں ہم کہتے ہیں ڈیپ پولیزیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اچانک سوڈیوم چلنگ سارے کھل جاتے ہیں اور سوڈیوم دھیڑ سارا سیل کے اندر آتے بس یہ ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے یہ نہ بات تو وولٹیج چینج ہونے سے ہم نے کہا تھا سوڈیوم دیولپ کھل جاتے ہیں وہ بسیکلی یہ گیٹس ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں تو ایسے گیٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک پٹیکلر وولٹیج پہ کھلتے ہیں ان گیٹس کی وجہ سے ہمارا یہ سارا جو ایکشن پوٹینچل والا کام ہے یہ چل رہا ہوتا ہے یعنی مسلج بغیرہ چل رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنس کا حامل ہے بات سمجھ میں آگئی پھر آتا ہے کیمیکل گیٹنگ یہ ایک پٹیکلر کیمیکل پہ کھلتے ہیں اس کی بھی انہوں نے مسائل دی رہی ہے کہ خاص طور پر یہ جو ایسیٹائل کولین چینل ہوتا ہے یہ بڑا ایفیکٹیو ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب آپ کی نروز نے گزرنا ہوتا ہے تو ایک نروز جو ہے وہ ایسیٹائل کولین ریلیز کرتی ہے یہ ایسیٹائل کولین اگلی نروز کے جا کے چینلز کو کھول دیتی ہے گیٹس کو کھول دیتی ہے جس کی وجہ سے مختلف آئینز کا ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اور نروز جو ہے وہ آگے سے آگے ٹرابل کرتا جاتا ہے تو اس طرح سے ایسیٹائل کولین جو ہے وہ نروز کو آگے ٹرانسپیٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں جا کے چینل کھولتی ہے چینل کھولتے ہیں تو آئینز آگے پیچھے ہوتے ہیں آئینز آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پوٹینشل بنی جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیمیکل گیٹنگ بھی بڑی امپورٹنس کی حامل ہے ٹھیک ہے تو دو طرح کے اپنے گیٹس دیکھ لیے یہاں پہ سمپل سی انہوں نے ایک بہا پتہ ہی ہے کہ یہ جو گیٹنگ ہے اس کے اندر ایک آل اور نن فیشن ہوتا ہے وہ فیشن کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمجھ میں اس طرح سے ہے ایک پٹیکلر وولٹیج میں گیٹ بلکل کھول جاتا ہے اور ایک پٹیکلر وولٹیج میں گیٹ بلکل بند ہوتا ہے اور اس کے درمیان جتنی وولٹیج ہے دینے ان میں کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے مثال کے طور پر جب وولٹیج ہوگی نا پچاس تو گیٹ نے کھل جانا ہے بس کھلا ہی رہے گا اور جب وولٹیج ہوگی نا دس تو گیٹ نے بند ہو جانا ہے اور بس بند ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ان کے بیچ پہ کوئی وولٹیج ہے مثال کے طور پر وولٹیج ہے 35 تو ایسا نہیں ہوگا کہ گیٹ تھوڑا کا کھلا ہویا تھوڑا سا بند ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اگر 35 ہے نا وولٹیج تو گیٹ تھوڑے دینے کے لیے کمپلیٹی ہی کھل جائے گا سوڑے دینے کے لیے کمپلیٹلی بند پھر کمپلیٹلی کھل جائے گا پھر کمپلیٹلی بند یہ گراس انہوں نے ایکسپریشن کیا ہے میں یہ دیکھیں یہاں بلکل اپن ہوتا ہے تھوڑے دینے اپن لیتا ہے پھر بلکل بند پھر اپن پھر کلوز انٹرمیڈیٹ سیٹ میں ہی لیتا تو گیٹ یا ٹوٹلی اپن یا ٹوٹلی کلوز آل اور نن فیشن میں ٹھیک ہے ٹینکیو وری مچ یہ ہماری ویڈیو پارٹ ون کی ویڈیو تھی باقی جانب پارٹ ٹو کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو چھوڑے کے لیے چیلال کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کوئی بھی کنفیجن ہے تو کمنٹ سیکچر میں ضرور پوچھے گا ٹینکیو وری مچ اللہ حافظ